موسیقی اسلام علیکم کیپیچل ٹی وی میں خوش آمدید میں ہوں موازم اسکر ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں گے سینئر صحافی محسن بیگ گرفتار کر لیے گئے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سیشنز کورٹ سے محسن بیگ کی غیر قانونی حراست پر تحریدی حکم نامہ جاری اڈیشنل سیشنز جلد زفر اقبال نے پانچ صفحات پر مشتمل تحریدی حکم نامہ جاری کیا عدالت کا آئی جی استعماباد کو ایسے چو کے خلاف کاروائی کا حکم ریکارڈ سے ایسے چو کا غیر قانونی اختیار ظاہر ہوتا ہے فیصلے میں یہ کہا گیا فیصلے کے مطابق حکم نامے کی کاپی آئی جی استعماباد کو بھی بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہیں مقدمہ نو بجے ہوا اور ساڑھے نو بجے ایف آئیے نے چھاپا مارا بغیر کسی سرچ وارن کے چھاپا مارا گیا محسن بیگ کا بیان پولیس ریکارڈ کرے اور قانون کے مطابق کاروائی کرے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے فیصلے کے مطابق سوا دو بجے ایسے چو نے ریکارڈ اور غیر قانونی حراست میں رکھے محسن بیگ کو پیش نہیں کیا ایف آئیے اور ایسے چو کی ایف آئی آر سے ثابت ہوتا ہے کہ چھاپا غیر قانونی مارا گیا ہے چھاپا مارا ٹیم میں جو لوگ شامل تھے وہ چھاپا مارنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے تھانا مارگلہ نے غیر قانونی افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بجائے الگ مقدمہ دے دیا ایسے چو نے جالی کارکردگی دکھانے کے لیے مقدمہ درج کیا فیصلے کے مطابق محسن جمیل بیگ کو انصداد دہشتگردی عدالت میں بھی پیش کیا گیا عدالت نے محسن بیگ کا تین روزہ جسمانی ریماند دے دیا ہے میرے گھر میں ریٹ کر کے عجیب ماحول بنایا گیا محسن جمیل بیگ کی جانب سے یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ بتیس سال سے صحافت میں ہوں ایفہ یہ مجھے کال کر کے بلا سکتا تھا میرے گھر پر بیوی بچے تھے بغیر وردی گھر میں داخل ہوئے آج کل وارداتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں کیا معلوم کون ہیں محسن بیگ نے کہا کہ میں پولیس کی حراست میں تھا مجھ پر تشدد کیا گیا عدالت میرا میریکل کرنے کا حکم جاری کرے میرے ناک کی ہڈی اور پستلیاں توڑ دی گئی ہیں استعمباد ہائی کورٹ کی واضح ہدایات ہیں کہ بغیر محسن بیگ کے مو پر پیشی کے موقع پر تشدد کے نشانات موجود محسن بیگ نے کہا انہوں نے تشدد کیا ہے میری دو پستلیاں توڑ دی ہیں اتنا تشدد کیا کہ میرا چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایف آئیے نے عمران خان کے کہنے پر مجھ پر تشدد کیا ہے محسن بیگ کی جانب سے یہ الزام آئیت کیا گیا محسن بیگ نے کہا کہ ایف آئیے کے افسران نے مجھ پر تشدد کیا پولیس کی حراست میں تھا ایف آئیے کی نہیں مراد سعید کے حوالے سے میں نے کوئی بات نہیں کی کتاب شپی ہوئی موجود ہے جس کا حوالہ دیا کتاب کے خلاف قانونی چارہ جو کیوں نہیں کی گئی مران خان کے کہنے پر بہت زیادہ تشدد کیا ہے پولیس کی کیسٹڈی میں تھا ان کی کیسٹڈی میں نہیں تھا تحریک انصاف کے طرف سے غریدہ فاروقی کے پروگرام پر تضحیق آمیز ٹویٹ کیا گیا ہے غریدہ فاروقی کا ایسا توہین آمیز زبان کے ساتھ پروگرام کرنا شرمناک ہے پی ٹی آئی کے جانب سے یہ کہا گیا تحریک انصاف کے جانب سے کہا گیا کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ پروگرام کو جی فور گھٹیا کہہ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ ایسی غیر ذمہ درانہ صحافت پر معافی مانگی جائے گی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں سینئر صحافی محسن بیک کی گرفتاری قابل مضمت افسوسناک اور شرمناک ہے چوبیس فروری کو فیٹف اجلاس سے قبل میڈیا کے خلاف تازہ دھاوہ مارا گیا یہ عمل پاکستان کے لیے عالمی سطح پر مزید مشکلات اور رسوائی کے مترادف ہیں مہنگائی معاشی تباہی سے نمٹنے کے بجائے تنقید کرنے والوں سے نمٹنا بدترین ہواکت ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اقتلاف شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا آگے بڑھیں اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں سابق چیئرمن مطروکہ وقف املاک بورڈ آصف حاشمی کو ایف آئیہ نے گرفتار کر لیا ہے آصف حاشمی پر تیرہ کنال گجرات میں واقع اراضی کی دستاویزات میں جال سازی کا الزام ہے آصف حاشمی پر مضموئی طور پر پانچ مختلف مقدمات ہیں آصف حاشمی پر سرکاری فرنز میں مبینہ خود برچ سمیت دیگر مقدمات درج ہیں فیصل وافدہ کی نااہلی برقرار رہے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا سابق سینیٹر فیصل وافدہ کی تاہیات نااہلی کے فیصلے کے خلاف درخواست مسترد کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کو ناقابل سمات قرار دے کر خارج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے تاہیات ناہلی کے فیصلے کو برقرار رکھا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بارہ صفحات پر مشتمل فیصلہ پڑھ کر سنایا فیصلے میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا گیا الیکشن کمیشن نے فیصل وافدہ کی خالی نشست پر الیکشن کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے سینٹ کی خالی نشست کا شیڈیول جاری کر دیا خالی نشست پر نو مارچ کو سیند اسیملی کی عمارت میں پولنگ ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق آغازات نامزدگی سترہ سے انیس فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے امیدواروں کی ابتدائی فہرست اکیس فروری کو جاری کی جائے گی وفاقی وزید شبلی فراز کا پیٹرل مہنگا ہونے پر عوام کو مشورہ کہا ہمیں جہاں تک ممکن ہو کم فیول استعمال کرنا چاہیے سکت وقت میں زندگی نارمل نہیں رہ سکتی کس کس چیز کو سبسیڈائز کریں شبلی فراز نے کہا کہ ہماری حکومت کی ترجیح کھانے پینے کی چیزوں پر سبسیڈی دینا ہے پاکستان پیٹرل بناتا یا ہمارے پیٹرل کے کموے ہوتے تو پھر اور بات تھی عالمی مارکٹ میں قیمتیں پچانوے ڈالرز تک مہنچ گئیں ہیں ہی امید کر سکتے ہیں کہ یہ پرائیسز ایک تو نیچے آئیں کچھ جو ہے تو ہمیں جہاں تک ممکن ہو سکے تھوڑا کم فیول استعمال کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ سخت وقت میں یہ ہی ہوتا ہے کہ زندگی دیکھیں نارمل نہیں رہ سکتی ہے پاکستان میں اگر اس کی کمہ ہوتے تو پھر تو ایک اور بات تھی چونکہ ہم یہ امپورٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشن پرائیسز اس وقت نائیٹی فائیو ڈالرز پہ پہنچ گئی ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ستائیس فروری کو پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ہوگا نئی نسل ناہل حکومت کے خلاف جدوجہت کے لیے تیار ہے پاکستان کی معاشی خودمختاری پر حملہ کیا گیا ہے ناہل حکومت کی وجہ سے بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوا سیلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے معاشی بہران پیدا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی تو وڈیروں کی پارٹی ہے ملک کا تعلیمی نظام میں بہتری لانا ہے اگر ہم نے ملک میں کے تعلیمی نظام میں بہتری لانا ہے تو اس ملک کی نوجوانوں کو اس ملک کے تعلیموں کو یہ فیصلے لینے کریں گے خود آپ نے تعلیمی عبارے کے فیصلے لینے کریں گے تاکہ آپ کے مفاقے فیصلے لینے جائے صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں وزیراعظم وقت آنے پر نئے آرمی چیف کی تایوناتی پر مشاورت کریں گے وزیراعظم نے نئے آرمی چیف کی تایوناتی بارے ابھی تک کوئی مشاورت نہیں کی وزیراعظم کو پارلیمنٹ اور ایک اہم شخصیت کے حوالے سے میری دستخط دو سمریز نہیں ملی میں اس طرح کی کسی پیش رفت سے آگاہ نہیں صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ چھپا کر نہیں رکھ سکتے کیونکہ میں جب دستخط کرتا ہوں تو بات پبلک ہو جاتی ہے نون لیگ کا دیگر جماعتوں کے ساتھ جہنگی ترین گروپ سے بھی رابطوں کا دعوی حکومت ہٹانے کے لیے جہنگی ترین ناراض گروپ سے رابطے میں ہیں نون لیگ کی جانب سے تصدیق کی گئی ذرائع کے مطابق نون لیگ جہنگی ترین گروپ سمیت سب سے رابطے میں ہیں حمزہ شہباز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا حمزہ شہباز نے کہا کہ اس فقت ہمارا واحد حدف عمران خان کو ہٹانا ہے اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے اور کامیاب ہوگی پلی بارگین سزا تصور ہوتی ہے ملزم میب آرڈیننس انیس سو نینیانوے کے آرٹیکل پچیس بی کے تحت پلی بارگین کی درخواست دیتا ہے پلی بارگین کرنے والے ملزم پر تمام قانونی سزائیں لاغو ہوتی ہیں پلی بارگین سے برامت تمام رکوم قومی خزانے میں جمع کرائی جاتی ہے ملزم جرم کا اعتراف اور تحریری رقم واپس کرنے پر رضاوندی ظاہر کرتا ہے حتمی منظوری معزز احتساب عدالت دیتی ہے بدنوانی ملک کو درپیش بڑا چیلنج ہے ترقی و خوشحالی میں بڑی رکاوٹ ہے چوہمین نیب نے کہا کہ بڑی مشکلیوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا نمائندہ کیپچل ٹی وی امرین علی ہمارسط موجود ہیں امرین مزید اپ ڈیٹ کیجئے بیکو جی چوہمین نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ اکتوبر دوہزار ستہ سے دسمبر دوہزار اکیز تک احتساب عدالتوں نے نیب کی مؤثر پیروی کی ہے جبکہ چودہ سو پانچ ملزمان کو قانون کے مطابق سزائیں بھی سنائیں بدنوان اناصر سے پانسو انتالیس ارب روپے کی لوٹی ہوئی رقم بھی بلواستہ اور بلاواستہ طور پر برامت کی جبکہ نیب نے اپنے قیام سے اب تک آٹھ سو اکیس ارب روپے بلواستہ اور بلاواستہ طور پر برامت کی ہیں جبکہ چوہمین نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب ہیڈکوارٹر کے ساتھ ساتھ نیب کے تمام ریجنل بیوروز کی کارگردگی کا باقاعدہ سے جائزہ لیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ امرین علیہ آپ نے اپڈیٹ کیا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سانہہ مری کیس کی سامات ہوئی ڈیپیٹی کمیشنر راولپنڈی سیکریٹری محکمہ سیاحت پنجاب اے سی مری عدالت میں پیش ہوئے کمیشنر راولپنڈی کے جانب سے جمع کرائی گئی ریپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا گیا تفصیلی ریپورٹ کمیشنر راولپنڈی نورل امین مینگل نے گزشتہ سامات پر جمع کرائی تھی دریائے راوی دنیا کا آلودہ ترین دریاء قرار برطانوی یونیورسٹی کی دریاؤں میں فضلے سے پیدا ہونے والی آلودگی پر ریپورٹ تیار دریائے راوی انسانی سنتی فضلے کے باعث ایک گندے نالے میں تبدیل ہو چکا ہے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دنیا کے آٹھ آلودہ ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید انچانس افراد جانبہک ہو گئے پاکستان میں کرونا وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد انتیس ہزار آٹھ سو ستتر تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید دو ہزار چار سو پینسٹھ کیسز ڈیپورٹ ہوئے ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحتیاب افراد کی تعداد چودہ لاکھ اکیانوے ہزار چار سو تئیس ہو گئی ہیں پاکستان نیوی نے میک اپ ویش بچے کی نیول آفیسر بننے کی خواہش پوری کر دی پاکستان نیوی نے میک اپ ویش پاکستان کے خون کی ملک بیماری میں مبتلا سترہ سالہ بچے حساب علی کی نیول آفیسر بننے اور آگستہ آبدوز کے وزٹ کی خواہش پوری کر دی اس سلسلے میں ایک پروکار تقریب میں کمانڈر پاکستان فریٹ وائس ایڈمیرل ویس بلگرامی نے پاکستان نیوی کے عالی افسران کے ہمراہ حساب علی کو بیض لگا کر لیفٹننٹ کا اعزازی اہدہ آتا کیا اس موقع پر وائس ایڈمیرل ویس بلگرامی نے میک اپ ویش کی فلاحی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ بیمار بچے کی نیول آفیسر بننے کی خواہش پاکستان نیوی کے لیے ایک عزاز ہے سرمیرین کمانڈر کوموڈور سید سجاد حسین نے حساب علی کو اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ڈاک کیارڈ میں آگست نوے آبدوز جسے نیوی کا تاج تصور کیا جاتا ہے کا دورہ کرایا اس موقع پر میک اپ ویش پاکستان کے بانی سردر اشتیاق بینگ نے حساب علی کو نیوی آفیسر بننے کا خواہ پورا کرنے پر پاکستان نیوی کا شکریہ ادا کیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ حساب علی کی پاکستان نیوی کا آفیسر بننے کی خواہش اس بات کا مظہر ہے کہ وہ پاکستان نیوی کے افسران کو اپنا ہیرو تصور کرتے ہیں خبریں آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے